موسیقی 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 برطانیہ کا بیسک کیس یہ تھا کہ ان کی اکانومی ان کی اقتصادیات پر ایک بہت ہی گہرا دباؤ پڑھ رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اور اب وہ الگ ہو جائیں گے تو چیزوں میں بہتری آئے گی یہ بھی بتاتے چلیں کہ اوورال کہا جا رہا ہے کہ امیڈیٹلی برطانوی شہریوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی دسمبر کے آخر تک ان کی جو فری موومنٹ ہے اگر وہ یورپ جانا اور آنا چاہتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص ان کو تیاری نہیں کرنی پڑے گی ویزاز نہیں لینے پڑیں گے لیکن ہاں دو ہزار بیس کے دسمبر کی اختتام تک سنا جا رہا ہے کہ ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ یورپین یونین کے ساتھ وہ سٹرائک کر لیں گے آج اسی حوالے سے بہت ساری تقریبات کا بھی نکات کیا گیا ہے بیگزٹ کو اپوز کرنے والی جتنی پولیٹیکل فورسز برطانیہ میں ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ کہ وہ نیول گیزنگ اور انورڈ لکنگ نہ ہو جائیں یعنی یورپین یونین سے کٹنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ نیشنلزم کی آرڈ میں آپ دنیا سے اور خاص طور پر لاجت دنیا سے یورپ سے اپنے تمام روابط کو منقطع کر لیں تو یہی کہنا تھا لیبر پارٹی کا بھی اس کے علاوہ جتنی پرو ڈیموکراتک پارٹیز ہیں پرو بریکزٹ ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے یہاں پہ ہم ذکر کرنا چاہیں گے جن کا کہنا ہے کہ کیوں کہ سکوٹلنڈ نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ وہاں کے مجورٹی شہری یہ بانتے ہیں کہ بریکزٹ ان کے لیے اچھا نہیں ہے یورپین یونین کا حصہ رہنا سکوٹلنڈ کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج سکوٹلنڈ کے مختلف شہروں میں پرو بریکزٹ اور اس بات کو ایک بڑے سومبر طریقے سے کینڈل لٹ ویجلز کے دریئے بھی کمیموریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اسی تاریخی فیصلے کو وہ ایک بڑے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پارلمنٹ سکوئر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہوگی سیلیبریشنز اور پھر یہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پہ بھی نشر کی جائے گی اور وہی سے نشر کیا جائے گا بورس جانسن کا یہ تاریخی خطاب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کی وجہ سے دنیا بھر کے معاملات پہ خاص ہو پہ فری ٹریٹ کے معاملات پہ کیا اثر پڑتا ہے will britain's economy be better off کیا ان کو فائدہ ہوگا باکہ ہی معاشی طور پہ this is yet to be seen but we'll keep an eye on that story اب ذرا پڑتے ہیں اپنے ملکی حالات کی طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طرح جب ایکنومکس کی بات کی جاتی ہے world economic forum ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے دنیا کی largest companies and the most risk-taking billionaires جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا ایک hot destination ہے کون سا انڈسٹریز نے اوپر جانا ہے اور سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں in the larger interest of business اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ دو ہزار بیس کے world economic forum میں پرائمینسٹر عمران خان صاحب نے بھی شرکت کی جو کہ متوقع بھی تھا لیکن پشلی دفعہ کافی محسوس کی گئی ان کی غیر حاضری بھی حالی میں آنے والے ایک بیان نے پانچ روز پہلے انہوں نے یہ بیان دی یہ بیان دیا لیکن اس کی کافی چرچہ ہو رہی ہے نہ صرف اس کو locally پک کیا گیا بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں online دیکھ رہی ہوں انڈیا کے تمام شمارات نے اخبارات نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ پرائمینسٹر عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ austerity measures transparency اور احتساب ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اتنے مہنگے trips وہ لے سکے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ world economic forum ایک بہت ہی investment friendly جگہ تو ہے لیکن وہاں پہ شامل ہونا اس میں participate کرنا اپنے آپ میں ایک بہت مہنگا عمر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دوستوں کی مرون منت میں اس forum میں participate کر پایا اور انہوں نے خصوصاً یہاں پہ نام لیا عروف business man اکرام سیگل صاحب کا آج ہمارے سارے پروگرام میں exclusively اکرام سیگل صاحب موجود ہیں ان کا کیا رد عمل ہے over this statement ہم جانیں گے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد so stay with us welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات در حصل یہی ہے کہ دنیا کا ہر ملک ہر پولیسی میکر اور ہر گاورمنٹ یہ سوچ رہی ہے how to balance the national interest اس میں کس حد تک اس گلوبل ویلیج سے آپ جڑ کر رہ سکتے ہیں اپنے روابط کو اس طرح مستحقم کر سکتے ہیں کہ فائدہ آپ کا بھی ہو اور آپ کا پوری دنیا میں ایک دھاگ بھی ہو آپ کی importance کو آپ کی value کو سمجھا جائے بریکزٹ کے تناظر میں یہی بات کی گئی اور میں نے بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح آپ سے کہا کہ world economic forum ایک بہت بڑا فورم ہوتا ہے جس کے اندر the movers and the shakers of the world economy are present وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اس دفعہ اس میں شرکت کی لیکن پانچ روز پہ قبل ان کا جو statement ہے اس کی ورہا سے اس دفعہ ہر طرف رپلز آئی وی ہیں ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی statement موسیقی پاکستانی پاکستانی پرائم مینیسٹر اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے اکرام سیگل صاحب ان سے جانیں گے کہ یہ سپانسرشپ کا معاملہ ہے کیا اور کیا ان کے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ کسی طرح پاکستان کے فائدے میں ہے اسلام علیکم اکرام صاحب اسلام Good morning to you and thank you so much for making time for this exclusive اکرام صاحب this breakfast was hosted by you which I know has been a tradition for many years کیا expectations تھی I know it was a house full because it was Prime Minister Imran Khan لیکن this statement this has created a ripple of another kind all kind all together کیسے دیکھنے آپ اس کو لیکن first of all I think the statement that he made I think he should have clarified it 450,000 dollars was not the it was a budgeted amount to start with اس کے بعد یہ budget down کرتے 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 جب ان نے تھوڑا سب کیا تو 250,000 dollars تک آ گیا جب یہ آپ کو پتا ہے آپ بھی گئی ہیں ڈیووز کے دیووز کے دیووز کے دیووز ڈیوز میں 3,000 ڈیوزے door v gamma ڈیوز Hae聞き سپورٹنے آپ نے 1,000 ڈیوز کے دیووزаны ڈیوزے دیوز کے دیوva Martin 앉ھاobi ڈیوزے پچی equی ڈیوزے دیو رنگ ڈیوزر evolution ڈیوز میں اس قليل جو حامل ڈیوزے دیوزے دیوزرے seguro ڈیوزے degener闌 ڈیوزے idé کچھ ساٹھ کمرے بکت ہیں کچھ دیواز ایسیلف میں ہیں کچھ سویس ہائی ڈی ہوتل میں ہے کچھ باید رگاز میں اس طرح یہ چچلا آرہا ہے فر مینی یرز ہمیں وہ نورمال پر دے ہیتے ہیں ہمیں ایکسٹر از اپنی چارج کرتے ہیں اپنی بک ان اڈواز تو ہمارے پاس سنوے چار کمرے ہمیں دیواز چاہیے ہیں پھر ہم نے یہ کیا کہ چار لوگوں کو علی اکھائی کی فیملی اور دو رجو ہماری فیملی دو چار کو ہم نے بیڈ رگا اور چار کمرے ان کو دے دی ہے دیواز کے اندر اور چار کمرے ان کو دے دی ہے سپورٹنگ سٹارک کے سویس ای ڈی مینے تو ٹوٹل ہم نے ان کو ہمارے اپنے بجٹ کے اندر ہی ہم نے یہ نیکیا کہ جا کہ پھریدہ چار آٹھ کمرے دے دی ہے ساتھ ساتھ دو گاڑیوں کو ضرورت اس لی پڑی کیونکہ اب ڈیواز کے اندر آپ کو کار سٹکر اور سیکریٹی کلیزنس کے بغایر اندر نہیں جان جائیں وہ بھی آپ کو سات آر دن پہلے کرنا پڑتا ہے تو پھر دو گاڑیاں جو اندر آنی تھی وہ بھی دی یہ پرائم نیسٹر کے اپنے کیونکہ پرائم نیسٹر کو جو بلٹ پوف گاڑی ہے وہ وف دیتی ہے وہ تو خود ان کو دیتی ہے تو وہ اگر آپ اس کو کونٹیفائی کریں اگر وہ چار کمری دیواز میں اور چار کمری مانفیل میں اور دو دیواز میں تو وہ ٹوئنٹی سیون تھاوزن ڈالرز آپ کا بنت ہے کسی نے ہمیں پیسے نہیں دیا اور ہم نے کسی کو پیسے نہیں دیا وہ ہمارے اپنے بجٹ کنے آپ کی ایک ریگلر ہر سالانہ جو شرکت ہوتی ہے انہی ارینجمنٹس میں سے you made certain arrangements so that the prime minister's comfort and you know he could be facilitated اچھا he is a sincere person in sincerity میں وہ یہ بات کر گیا اب دیکھیں امران چودری کی جو بات کی امران چودری نے خالد جفالی کے ساتھ ساودی میں انہیں ایک ڈینر دیا انہیں ایک ڈینر کے اندر انہیں کافی ساودی انویسٹرز کو بڑھایا اور اس ڈینر کے اندر اچھا خاصا میں سمجھتا ہوں دو سے تین بلین ڈالر کے انویسمنٹ وہاں پر وہی پر ڈینر کے اوپر ساودیز نے بولا ہم اس میں آئیں گے اس کے اندر آئیں گے you know پرائیوٹ بیسٹرز جس طرح ہم دیکھ رہتے ہیں کہ ورلڈ اکنومک فورم کی صفحہ ہائلائٹ یہ رہی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ سب سے زیادہ اس وقت اچھے بہتر اور قریبی تعلقات ہیں امریکہ اور پاکستان کے میرا اشارہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پرائیوٹ بیسٹر عمران خان صاحب کی ملاقات کے اوپر now one of the most powerful heads of state when you meet him this has been planned much earlier تو یہ کہنا کہ آپ کی sponsorship کے وجہ سے انہوں نے شرکت کی I mean it's not making sense how are these things dying up دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ I'm very grateful to him کہ آپ نے اکنالج کیا دیکھیں اکنالج تو جن مشرف نے بھی کیا شاکت عزیز نے بھی کیا یوسف رضا گلانی بھی کیا میان آواز شریف نے کیا شاکا کانا پاسی نے کیا سب نے اکنالج کیا وہاں پر اور یہ اکیلے نہیں تھے but I think unfortunately use of word with that amount تو انہوں نے بولا that people people took that and misinterpreted it did not stop there آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہماری جو فائنانس منسٹری ہے اس نے اسٹیمیٹ لگایا ہے ٹارگٹ اپنے لئے سیٹ کیا ہے چوبیس بلین ڈالر کا کہ وہ ریمیٹنسز کے طریقے کمائیں گے دوسری طرف عمران خان صاحب کہ یہ تو ہم نے آپ کو سٹیٹمنٹ دکھائی اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی کہ بھئی ملکی معیشت پر اس پر بہت زیادہ بوجھ ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ہمارا سب سے بڑا آسٹ ہے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس طرح کہ ہمارے اگر ایوینٹس ہوتے ہیں پارٹسپیشنز ہوتے ہیں ان کو سپانسر کریں ناو ونہوں نے فرسیمیٹ پہلے تو ہم اس دیبیٹ میں پڑے رہتے تھے کہ یہ برین درین ہے یا برین گین ہے ایوورسیز ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز اور ان پر یہ بوش دالنا کہ ناو اسے گوینٹو بی فندریزر فاکستانی فاکستانی اما انڈیوانی کا دھابا ہوگا تا 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 تی جو آپ کو ملیں گے ٹھیک 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 یہ آپ سبت شکریہ فکرانی ایسی پرکانی بزنس کا سپورٹ کرے گا اور سپورٹ کرے گا آپ سبت شکریہ کسی گورنٹ دیگیشن کے وہ پیسے دے گا بچہ پرکانی ایسی پرکانی ہم Lowkall کرے گا فر ایسی پرکانی کر تک آپ عمران آجولی کو لے گا اور وہ بچی نور پرکانی ایک ایک انیز نے غرم مرکوی کی ایک یقینی جائے اس کی دوسری بات میں آپ سے کہا کہ ایک اور بھی چیز دکھائی تھی کانورٹ اینٹرست ناظر مارٹین داؤ ناظر پاسفینڈ گروپ ہیدو از پاسفینڈ گروپ ہی اسے اس کیونٹی عام کی Seoul تھوٹی عام کی سکتا ہے ہمارے پاسفینڈ گروپ کے دو کانورٹ سکتا تھا اور ایک ہم نے شگر میں پیجی پہتا تھا اس میں ہمارے ابھی تک تو پیسے نہیں ملے ٹھیک ہے تو ہم گورمنٹ کی کانٹیک کرتے ہی رہیں گے کوئی ایسی کانٹیکٹ نہ ہمیں کوئی پلوٹ ملا گے جو ملا تو ہمیں پتا بتا دیں یا کوئی اور ہمیں کوئی اور فیداد بینیفٹ دیا ہو لیکھیں آپ پرائیویٹ بزنس میں جو ہے باہر اوبرسیز پاکستانی جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اس طرح ایونٹ کر کر کے وہ تو آپ ایکسپیکٹ کریں اور آئی وڈ سی ایو شود ویلکم ایٹ ایمڈین بزنسمنٹ دو دس آپ فر اگزامپل موڈی گیا تھا وہاں پر ڈیلیس میں وہ سٹیڈیم جو تھا اور وہ کس نے کیا تھا اور ایون محمران کان جب گیا تھے واشنگٹن میں اوبرسیز پاکستانی سے لیکن دوسرا انہی کی اسی سٹیٹمنٹ میں اب وہی بات ہے کہ می بھی پرحافس بھی سپیک مور آفن تو پاکستانی آرڈینس تو جو چیزیں ان کے ساتھ سٹرائک کرتی ہیں شاید وہی میرا خیال میں ایک طرز بیان میں تو ان کو روک دیتا ہوں اور ہر چیز کا اگر ہم تخمینہ اسی بات سے نگائیں کہ ڈریکٹ فائدہ کیا ہوگا سو امین اس دی پرائم مینیسٹر ایکسپیکٹنگ کہ ہر دفعہ جب مینیسٹر کہیں باہر جائے گا تو کوئی انویسمنٹ ہی لے کے آئے گا اس دار دی اونلی ریزنز دی مینیسٹرز سٹیپ آؤٹ نا دیکھیں صدر لیکلی میں تو گابی گوورنمنٹ میں رہا نہیں ہوں اور میں کوئی خواہش بھی نہیں ہے گر اپنے رہا اب ان کا کیا پولیسیز ہیں کیا نہیں ہیں بات میں اوستیریٹی کی طرف میں ضرور پولتا ہوں دیکھیں میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے کہ کس طرح پاکستان کا پیسہ ویسٹ بھی ہوا ہے دیکھیں لوگ جب جاتے تھے اور بڑے بڑے رہتے تھے وہاں پر بیڈ رگاز میں یا کہیں پر تو وہاں پر آپ کو پتا ہے ایون بیڈ رگاز میں بھائے ٹھائزن ڈالرہ کے لئے وہاں پر بہتے ہیں وہاں پر بہتے ہیں اور بڑے بڑے انتراج کے جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ چاہے ساتھ ستر کے انتراج دے کے جائیں گے ان کو کہیں بھارائیں گے ان کی گاڑیاں ہوں گے اگر آنکھیں میں عزتے ہی humanity میں اغرقی کرتا ہوں بات آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ کہ میرے پوچیدz نٹ بھی ٹوٹال بیڈے ٹوٹال بھی bank for the buck that you have to get more in return Okay دیکھیں میں دوسری بات کرتا ہوں DeVos is a must for Pakistani leaders اس دنوہ عمران خان کو سول پینری دی کے developing world میں 50 يرز میں he is the only leader of the developing world when given this honor of a سول پینری کسی کو نہیں دی کے بھی اس سے پہلے دوسری بات کہ عمران خان is a celebrity in that plenary session which is a 500 hall a 500 person session it was jam packed and there were possibly 100 indians there also so my point is he was a presence and he did accomplish something not only he I will say this when he went there he was very good before that when you know Jan Musharraf went there it was good Shaukat Aziz all of them and they all went in their official capacity but we see that even the opposition when Bilawal went there he was also very well he went when Shahid Khakran Abbasiv was speaking Bilawal was in the front row and the first thing Shahid Khakran Abbasiv did was he acknowledged that Bilawal is in front row Bilawal came on stage and do you know Bilawal ki a little coming out party in fact Sharif Raman told you that I will give you a bill for his coming out party because Bilawal did very well there he was he was in a way a hit also there but in Davos we are all Pakistanis absolutely we are not PPP we are not PTI we are not PMLN and as far as my job is to reject the image of Pakistan Hikran Abbasiv you know presence is a very interesting crossroads the world is at because we are talking about extremities yesterday we have seen that I was there on the occasion Oxfam divorce report launched in Pakistan launched in Pakistan which is the extreme inequality that you can't believe that 2153 people have so much money which 4.6 billion people have so much inequality has happened there what do you think that the policies of Pakistan especially in PTI which is a pro-people who is pro-people how was that received how is our economic ideology viewed in the world I will use a word not poor I will say underserved you know we are the most vulnerable they are not served in the way the government should serve number one number two you can have any amount of policies we have policies we have made no government wealth policy in a way that policy fits you will do good governance you will do inclusive when you have policy you will do party differentiation if you have income support program you will not do PPP followers you are the government you have seen this time there is a statement that Dr. Saniya Nish who is a part of the BISP is also part of the AHSAS program the Kamiyap Jawan program and he is successful once again coming back to the key issue Iqram sahab so the sponsorship which my viewers can understand was not like a ticket sponsorship but it was facilitated because you regularly go there is a big difference in some journalists community who are angry that you take the selected people and please clarify that you don't take it because I went so you again facilitated us but we paid for our own ticket and we paid for our own stay I offer it to a lot of people my idea is to have more and more effective participation from Pakistan and also to the key up getting a panel for me to us panel for a speak here is a panel economic reform for way now Dr. Afi Sheik talked about the governor and the state bank talked about the BRI and the CPEC talked about and Alice was the statement that you know who was the chief guest at the CPEC and it was Ross Perot Jr. and Ross Perot Jr. said we will not leave this vacuum for the Chinese we will engage in business this is what you want after that women entrepreneurship Dr. Amjit Saqib of Akhuvat spoke very well there Mickey Igbal who is IMF fellow who has 40 patents came from Dallas and talked about Pakistan and how we we it intrusive and Tani Adrush talked said Sada Abid talked so the idea is to engage and media look that you did not offer or what happened there you can't happy you are not biryani you are not biryani is happy you were there yes didn't you feel that you did something for Pakistan very true so if I am doing something for Pakistan this is not my first breakfast 19 times this breakfast happened I am a member for 25 years I became a member by accident tell us another story but the point is 19 years we have had the breakfast and not only breakfast we have 6 other events and I must say Martin Dao he came to me 5 years ago and said let's expand we have a breakfast let's go more than this let's do more things okay every year we think of something inshallah next year you will see that we will do it bigger and better and this I can tell you I can tell you that the Pakistanis are part of this delegation but the resources that the overseas Pakistanis are there they are international participants they are they are the important thing and I will tell you that the international European media services which are the Urdu legs which I will tell you that the DW is Urdu or the independent Urdu is so many representations from the media and they are very keen to engage with Pakistanis so Ikram great service for Pakistan and I think more businessmen should step forward and if the world is a global village the more you will interact the more voice share Pakistan will have so thank you very much for being here this morning and may the good work continue and this has been a little controversy generated hopefully we have clarified it we will take a break thank you very much thank you welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بڑی مشہور کہاوت ہے جی کہ با عدب با نسیب یعنی اگر آپ میں عدب ہوگا اور اس میں صرف اور صرف رسپیکٹ کی ہم بات نہیں کرتے یا being submissive کی بات نہیں کرتے لیکن اس میں شامل ہو جاتا ہے آپ کی دنیا کی آگہی the appreciation of the finer things in life اور یہ آپ کو ملتا ہے اور لٹریچر سے آٹ سے اور پر فورمی آٹ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کراچی میں نے کات کیا جا رہا ہے the second other festival جو کی آٹ سے لے کے سنڈے تک یعنی from the 31st of january to the 2nd of february منقب کیا جا رہا ہے at the arts council پاکستان this is the second of the series یہ annual event اور پشھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو arrange کیا گیا تھا at the governor ہم نے کراچی آج ان کے جو directors ہیں and the people who are behind it are with us we have of course the book warrior we know of her through the Oxford university press background اور مجھے پتہ ہے کہ she's always been there when it comes to these finer things and initiating things that will attract people to it is zhaberdast public event ہے اس کو دوسری دفعہ range کرنے جارہی ہمارے ساتھ موجود ہیں Aminah Sayyed sahiba اسلام alaikum cidra کیا حال چالے آپ کے بالکل ٹھیک 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 بزی with putting this together because بتایا جارہ ہے 200 authors and speakers are coming in for this 70 sessions ہوں جو انگریزی urdu sindhi zapan میں اور of course is going ریلنگ ٹاسک اس میں تو پورا سال لگتا ہوگا آپ کو پلاننگز کرنے میں کچھ اس دفعہ کی ہائی لائٹس کے بارے میں بتائے گا Aminah what are you most excited about جی اس دفعہ ہمیں کافی نئی چیزیں بھی اس میں شامل کی ہیں جی سترا اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے انٹر ایکٹیو سیشن ہیں خاص طور پر ایک نوجوانوں کے لیے ایک سیشن ہے ایک جو خواتین پر تشدد ہوتا ہے اس پر سیشن ہے اور اس میں یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے لیکچر کریں گے بلکہ جو لوگ آئیں گے سیشن میں جو آڈینس ہوگی ان سے پوچھیں گے پورے ہفتے چلا کریٹیو رائٹنگ کورس نوجوانوں کے لیے اور فیسٹیبل کے بعد اصل میں یہ تین دن کی تو فیسٹیبل ہے جو آج شروع ہو رہی ہے ساڈین بجے دوپیر کو لیکن یہ سلسلہ چلتا رہگا پورے سال اور اس میں ایک اور فیسٹیبل کریں گے اس کا نام ہے بولتے افسانے آج سے رکھت رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑے کم events ہوتے ہیں ساڈین پوریادک events happening throughout the year شیما آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی دفا ایکسپریمنٹ تا ہے ایکسپریمنٹ سے مراد ہے کہ ایوری تا فیسٹیبل تا ہے دونٹنگ دوسرے سال میں ادب فیسٹیبل کس طرح ایور کر گیا ہے ہمار جلی رنگ رنگ بڑے ہے لیکن وہ سندھی زبان میں نہیں ہوگا سندھی لیٹرچر پہ ہے جی ایوری تو اصل میں اس سال بالکل الگ ہوگا ایک طرح سے بہت ایکسائٹنگ ہے کیونکہ آرٹس کاؤنسل بہت پبلک سپیس ہے گونا ہاؤس بھی پبلک سپیس تھی لیکن وہاں یہ سپیس بینا کیا آپ بہت بس شیما اس طرح اشارہ کیا کہ ایک جھجک ہوتی ہے گاونہ ہاؤز میں جانے کی ویراز ایک پبلک سپیس ایک آرٹس کاؤنسل ہے تو زہن میں سوال آتا ہے کہ جس طرح کا لٹریچر ہم پڑھتے یا پسند کرتے ہیں کیا اس میں بھی تفریق ہے مثال کے طور پر جو کہانیاں ہم اپنی ٹیلیویجن کے ڈراموں میں دیکھتے ہیں آپ اور میں کبھی کبھار اس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی مجورٹی ہے ہمارے ملی کلاس اگر آپ کہیں کہ والیوز ہیں اس کا تعلق آپ کے انکم براکٹ سے بھی ہے جس کو بہت پسند کرتے ہیں کیا آپ نے اس طرح کی تفریق ہمارے معاشرے میں دیکھی کہ the kind of literature that is consumed has a divide between perhaps the haves and the have nots یعنی اس کا تعلق شاید آپ کی امارت سے آپ کی wealth سے ہو یا age سے ہو کہ خواتین ایک مختلف قسم کا literature پسند کرتی ہیں یا پھر youth جو ہے ہماری وہ ایک مختلف قسم کا literature پسند کرتی ہے what are some of the insights in this جی یقیناً میرے خال میں یہ literature جو ہے وہ مختلف قسم کے literature مختلف audiences کو appeal کرتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں literature جو universal ہوتے ہیں تو دونوں باتیں صحیح ہیں اور میرے خال میں جو ہمارے اس پہ بلکہ ایک ہمارا پروگرام بھی ہے ٹی وی ڈرامو پر کہ کس طرح ٹی وی ڈرامو میں عورتوں کو ہم دکھاتے ہیں اور یقیناً دیکھئے یہ اتنے powerful mediums ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں لوگوں کے جو ذوق ہیں وہ بھی ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے values ہیں تو اس لیے ہم نے ٹی وی ڈرامو پر ایک سیشن تو دنیا میں ایک کمیونیزم یا سوشلیس سسٹم کا جس میں کوئی تفریق نہ ہو سب کے پاس ایک جیسی سہولیات ہوں روٹی کپڑا مکان اس میں بڑی ایک طرح سے پل موجود تھا اور سننیلی بھی سو مینی ڈیکیڈز وی ڈرامو پر ایک سوشلیسٹک اور کچھ ایک سوشلیسٹک ہے آج ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو نئے نوجوان نسل ہے وہ دوبارہ انہی اقدار کو روائب کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ایڈیولوجی کا رفت آپ ہمارے معاشر میں دیکھتے ہیں اور اینٹھلیسٹک ہے اور دے پیپل کم انتو بی اپارٹ او دس فیسٹیوگل جی بلکل یہ نہیں کہ ایک سمجھی ہموجینیس یونیفارم ایک وارڈینس ہوگی لیکن پہ الگ الگ ٹیسٹ ہوں گے الگ قدریں ہوں گی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فیسٹیوگل کے ذریعے ہم جو یونیورسل قدریں ہیں جو پیس ہے اور حامنی ہے اور ایک دوسرے سے پیارہ محبت سے ڈیل کرنا ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی اور یہ نہیں کہ کوئی کسی کے رنگ کے بیسس پہ یا زبان کے بیسس پہ یا ان کے جو ایکنومک کنڈیشن ہے اس کی بیسس پہ ان کو جج کیا جائے بلکہ ان کو عمل پہ ان کی کیا ان کی اچیویمنٹس کیا ہیں اس کے بیسس پہ بلکل اور یہ ادھر فیسٹیوگل کے بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک آپ کو بیچ میں ایک اور چیز دکھاتے ہیں جس طرح یہ پبلک میٹنگز آپ کو لوگوں سے انٹراک کرنے کا موقع دیتی ہیں ابو دابی میں مسافہ کرنے یعنی ہانڈ شیک کرنے کا ریکارڈ بنایا گیا یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ سٹوری تھی جو ہمارے سامنے آئی اور جب ہم اس بارے میں گفتگو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی اس حوالے سے دکھاتے ہیں and then we'll be back موسیقی جی آپ نے دیکھا یہ تنی بڑی کتار میں کسیر تعداد میں جو لوگ موجود تھے یہ مسافہ کرنے کا ریکارڈ بنا رہے تھے اور گنیس بک میں انہوں نے اپنا نام لکھوا لیا ہے لیکن شیما جی آج کل تو حالات بڑے مختلف ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جو پوری دنیا میں یہ کورونا وائرس کا ایک سڈنی سکیئر آیا کیا آپ کے کچھ اوٹھر سے بہر سے بھی تو آرہے ہوں گے ان کے لئے travel and other arrangements میں کچھ problems ہوئیں نہیں ابھی تو اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہوئے انفact ہمارے جو بھی شیلول تھے وہ آرہے ہیں ایک سنا ہے ان کا کچھ ویزہ کا مسائلہ لیکن and how many authors are coming in from around the world یا بہر سے جو لوگ شرکت کے لئے آرہے ہیں اوہ I would have to do a count ایک تو یہ Francis Robinson آرہے ہیں اور ملک کے باہر سے ایک ندیم شیخ ہے وہ ہیں پاکستانی لیکن باہر رہتے ہیں لندن وہ آرہے ہیں ایک ولاڈ امیرا لندن میں رہتے ہیں وہ ندیم شیخ کے ساتھ آرہی ہیں اور امیرا جی تو پلانی ایوانٹ تو میں آپ سے ایوانٹ ایوانٹ اورگنائزے بھی جاننا چاہوں گی کہ سو منی تیمز کیا گی ابھی آپ نے تو خیر اس سے بھی زیادہ تربللن ٹائمز میں ایوانٹ آ رہتے ہیں ہیں آئیوں آفن ڈیوز گت سکیرڈ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے جب ہمیں ایوینڈ کے قریب پہنچیں کوئی نیا تھریٹ کوئی اور ایک نئی مشکل نہ آ جائے جی اصل میں ہم نے تو بہت مشکل وقت شروع کیا یہ جو لیٹرچر فیسٹیویلز کی تحریک ہم نے دو ہزار دس میں شروع کی اور اب تقریباً سترہ ہم کر چکے ہیں فیسٹیویلز صحیح اور ہر سال کوئی نئی نئے مسائل جی بلکل لیکن اب ہم سیکھ گئے ہیں اب سترہ کر چکے ہیں وہ جیسے کہا جاتا ہے نا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا سا ہو گئیں کہ اب کچھ پرسلہ آتا بھی ہے تو بھی ٹیکٹ اندس ٹرائی لیکن پوری دنیا کے لیے اس ورکورونا وائرس ایک مسئلہ بناوا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ یو اے ای میں بھی ایک شخص کی اس مرز میں مبتلاہ اس وائرس میں مبتلاہ ہونے کی تشخیص ہو چکی ہے پاکستان میں پنجاب میں تقریباً چار سے پانچ لوگوں کو ابھی بھی انڈر آپزویشن رکھا گیا ہے اور پوری دنیا کی اکانومی اس سے بری طرح متاثر ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے ایک چھوٹی سی ریپورٹ بنائی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی کیونکہ اس وائرس کا ابھی تک کوئی علاج موجود نہیں ہے بیسٹ وے اس ان کو بہترین ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے کوششی کی جاریے کہ وائرس واش آؤٹ ہو جائے جس میں زیادہ سادہ پانی سادہ پانی اور بیسک میڈیسنز دی جاتی ہیں لیکن کل میری نظر سے ایک بہت ہی عجیب سی خبر گزری انڈین نیوز پیپرز اور بلوگز اس کو بڑے ایک عجیب سے انگل سے کبر کرتے ہیں ان کی آنکھ میں ہمیشہ کھٹکتی ہے پاکستان اور چائنہ کی دوستی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی از ای سائن اف سولیڈاریٹی یعنی اپنی ایک دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے پاکستانی سٹورنز کو اور پاکستانی جو وہاں پہ مقیم ہے چانہ کو ان کو ایویکیویٹ نہیں کیا جا رہا یہ ایک عجیب طرح سے اس کو خامہ خان کنٹروورسی بنانے کی کوشش ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بہترین چیز ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو کیا جائے تاکہ جو اگر سفر کی وجہ سے یا پھر پلین میں مختلف لوگوں سے انٹریکشن کی وجہ سے اس مرض میں مزید انٹینسٹی آ جائے یا یہ مرض پھیل جائے اس کی انہوں اس پہ نظر رکھتے ہوئے they have been quarantined but they are getting the best treatment in China اچھا لیشیمہ آپ واپس آتے ہیں آپ کی طرف آپ بتانا چاہیں گے the key people who are coming and which session are you most excited about جی بالکل یہ ہمارا ایک تو یہ ڈائیسپورا یعنی جو لوگ باہر بہت رہتے ہیں پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان میں سے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ باہر سے سب سے بڑا contingent وہ ہیں جیسے شہریار بدر شیخ وہ ہمارے پچھل سال شورٹ لسٹ ہوئے تھے still point of the turning world for the one of the fiction prizes we gave وہ اور آمیر حسین جو لندن میں رہتے ہیں شہریار کیانیڈا میں رہتے ہیں وہ آکے یہاں creative writing workshop انہوں نے سکھائی پھر ازمہ اسلام خان ہوائی میں ہے امریکہ میں ہے وہ آرہی ہیں شینا آپ نے جس سرابی امینہ جی نے اشارہ دیا کہ سترہ مختلف فیسٹیبل ہو چکے ہیں مجھے یاد ہے اس میں there was a children's book festival literature festival that happened in kuwaita as well you take it to multan جب آپ کراچی میں کرتے ہیں کراچی میں آنے والی جو پبلک ہوتی ہے اس میں اور باقی شہروں میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں because i now see lahore as a bubbling hub for this وہاں پہ think fest بھی ہوتا ہے literature festival بھی ہوتا ہے آپ نے یہاں کی audience میں کوئی خاص فرق دیکھا مینہ جی جی بالکل بہت نمائیہ فرق دیکھا جی میں نے یہ دیکھا کہ یہاں جو controversial topics ہوتے ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح اپنایا جاتا ہے اور بلکہ باہر کے جو چھوٹے ہیں ان اس کو جگہ دی جاتی ہے it has a space اور جنوں کی بالکل مختلف سوچ ہوتی ہے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں accept کرتے ہیں جو ایک ذہن کی وسط ایک ذہن کی وسط ہونا بہت ضروری ہے اور یہی وجوہات ہوتی ہے جس کے لئے یہ festival it's a great melting point for great ideas and people جو کہ مختلف طبقہ فکر سے ایک ذات آتے ہیں شیما جی امینہ جی بہت بہت شکریہ wishing you all the best for the other festival that begins today کراچی میں جتنے لوگ موجود ہیں ضرور یہاں پہ شرکت کریں تین بجے آج اس کا بقاعدہ اس کا آغاز ہوگا at the کراچی Arts Council from the 31st of January all the way to Sunday 2nd of February do check it out ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک we'll be right back and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان welcome to the show اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا انکرسٹنگ ہے ہماری زندگی میں اگر کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی ہوگی اب یہ نظر لگنا واقعی یہی ایک ریزن ہو سکتا ہے یا ہماری اپنی غفلت اور کوتا ہی بھی ہوتی ہے ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے نقصان ہوتا ہے تو بڑا اچھا مرحم ہمارے دل پہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے کوئی بات نہیں چھوٹا نقصان ہوا ہے گاڑی کو اگر ٹکر لگ جاتی ہے یا گاڑی کوئی چوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو یہی یقین دلاتے کوئی بات نہیں صدقہ چلا گیا لیکن جب کوئی بڑا نقصان ہو تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ضرور آتا ہے کہ یا تو میں نے اس کو فلانٹ کیا تھا لوگوں کی اس پر نظر پڑی جس کے پاس نہیں ہے اس کے دل سے آہ نکلی اور میرا کام بگڑ گیا اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں دین کی روشنی میں ہمارے پاس کیا ایک طرح سے تعلیمات موجود ہیں کس طرح آپ نے آپ کو پیوینٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کا نفسیاتی پہلو یعنی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اندر کے خوف کو جاگر کرتا ہے کہ جو میرے پاس ہے کہیں وہ چھن نہ جائے دوسرا دیکھ لے گا تو اس کی نظر لگ جائے گی اور اس کی بڑی تکلیف تے مینیفیسٹیشنز ہم اپنی سوسائیٹی میں بھی دیکھتے ہیں یعنی وہ ہمارے رشتہ دار جن کے پاس شاید آپ سے کم ہے ان کے سامنے آپ اپنی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے اپنی نعمتیں ان سے شیئر نہیں کرتے اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کے پاس جو صاحب اولاد نہیں ہے تو لوگ اپنے بچے اس کے پاس نہیں جانے دیتے یہ سمجھ کے کہ شاید نظر لگ جائے گی یہاں پہ ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دیوی نعمت کو ہم اپنی ملکیت اپنا اساسا سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ سب چیزیں فانی ہیں اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں ان کا کیا خیال ہے نظر بد ہے نہیں ہے ان کا کیا تصور ہے آئیے جانتے ہیں ہمارے محلے میں وہ بیچ سے کٹھ گیا نظر تو بہت بوری چیز ہے یہ غلط نہیں ہے صحیح ہے کتھ مجھے لگی ہے میرے آلت دیکھو کیا ہے پاو میں درد چہرہ رنگ سورہ سب چلا گیا بوری نظر بھی لگتی اور اچھی بھی نظر رگتی ہے اب چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہو عمر کی تو اس میں کوئی قید ہوتی نہیں ہے یہ نظر سے آپ کے اوپر برائی بھی آ سکتی ہے آپ بیمار پڑھ سکتے ہو گروہ کہہ رہے ہو آپ اپنی بزنس فیلڈ میں آپ اپنی فیلڈ میں ہو تو آپ کو نظر لگ سکتی ہے تو آپ کا ڈکلائن ہو سکتا ہے بس یہ دیکھا ہے کہ لوگ کالا کپڑا لگائی گم رہتے ہیں گاڑی کے ساتھ یا جودی لڑگائی بھی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے ان کی جو ماں ہوتی ہے وہ لگا دیتی ہے کالا ٹیکہ ان کے اس جگہ کے نظر نہ لگے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا ہے وہ اس کی بھی نظر پیار کی بھی لگ جاتی ہے ہم لوگ تو یہ کہ نظر اتارنے کے لیے پانی ہوتی جب ماچس کی تیلی سے اتار دیتے ہیں اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے یار ویسے تو بہت میرا نامی نظر ابباس ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے جلتے ہیں تو ان لحاظ سے احساس کمسری کے لوگ جو شکار ہوتے ہیں وہ یہ ساری ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ یار نظر لگ گئی فلانا ہو گئی تو یہ اس طرح کی کونسپ تو ہے یہ لوگ کا ہے لوگ کو ہائے لگانے کا تو کونسپ ہے لوگ لگاتے ہیں اگر جیسے نظر سے لوگ کو لگ جاتی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ یار نظر اتارنا یا صدقہ دینا لوگ کی ہائے لگ جانا یہ اس طرح کی کونسپ کو یہ نظر ہی کہا جاتا ہے نظر کے بارے میں آپ نے لوگوں کے خیالات جانے اور مختلف ٹوٹکے بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ میرٹ سے کبھی پھٹکری سے کبھی صفیت کپڑے سے صدقہ کہا جاتا ہے کہ نظر کو اگر آپ پر بری نظر ہے تو اس کو ختم کر دیتا ہے خصوصا اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں یا بچہ بیمار پڑ گیا ہے اس کے بارے میں مزید بھی جانتے ہیں اس کا نفسیاتی پہلو بھی جانیں گے آپ بھی کال کر کے بتائیے جی کبھی آپ کو لگا کہ بڑا اچھا سا تیار ہو کہ کوئی نیا جوڑا پہن کے باہر نکلی تھی اور یکا یک نظر لگ گئی اور وہ یا تو پھڑ گیا یا اس پر سالن گر گیا اور پھر لینے کے دینے پڑ گئے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں زبردست نظر رکھتے ہیں اسی سماجی اور ہمارے اپنے نفسیاتی پہلو پہ بھی مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں اور وہ ساتھ موجود ہیں جو کہ زبردست ہمیں ایک سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو بھی چیزوں کا دیتی ہیں تھانکیو سوہمش آنم فور اور آج دل سے دل کو رات ہی لال لال ہم دونوں نے پہلے لیا اور چیک بھئی سب کو ہونا چاہیے مجھے تو بڑا حصہ کلا ہے یہ پریزیلنٹ ٹرمپ نے جو نہ بھی مانگا تھا وہ بھی دے دیا اٹھا کے گریٹر اسرائیل کی طرف جانا ہے چلے گئے اب کیا بچا اب نیان سٹی اور یہ ساری چیزیں جو اب ہمیں اسی طرف لے کے جاری ہیں آپ دیکھیں اردوگان نے کتنا زبدست بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف فلسطین کی بات نہیں ہے استمبول کولادنپور اسلام آباد اس نے تمام مسلم ممالک کی کیاپٹلز کا ذکر دیا دجال کے آنے سے پہلے اس ریٹ کارپٹ کا بچنا ضروری ہے اور یہ بچھے گا اور بات یہ ہے کہ کنگڈوم آف ڈیوڈ کا بننا ہے وہ بنے گا اور مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ اب ان کو کیا کرنا ہے وہ لگے میں اس کمپلیشن کی طرف اور ہم لگے میں اس معاملے میں کہ دانش کا انتقال ہو گیا میں افسوس کرنا چاہیے بس چلیں آگے چلیں بڑی عجیب و غریب میم میں نے سوالے سے بھی سنی لگے تھا میں آپ سے آغاز اگر کروں نظرے بعد ہمارا اپنا فطور ہے ذہن کا کہیں نہ کہیں ہماری بھی تو دیکھیں انرجی ویک پڑھتی ہے نا تب ہی دوسری اگر غلط انرجی ہے نیگٹیف شوہے ہیں وہ آپ پہ اثر انداز کرتی ہے ہمارے اور اپس انداز کرتی ہے اچھا صدر سب سے پہلے کیونکہ جنید بھائی یہاں موجود ہیں تو وہ تھوڑا سا اسلامی پوائنٹ و فیوز سے ہمیں بتائیں گے نظر اگزیسٹ تو کرتی ہے جب قرآن پاک میں ہمیں اس کی حدیث مبارک حدیث مبارک ہمیں دیڑی دائٹ مینز کہ وہ اگزیسٹ کرتی ہے بٹ اگر مائنڈ سائنسز کے حوالے سے دیکھوں یا اگر سائیکالوجی کے حوالے سے دیکھوں تو ہمارا تھوڑا سا یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی بھی چھوٹی سے بھی چیز ہوتی ہے تو اب یہ ایک عام بات بن گئی ہے کہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں نظر لگ گئی ہوگی اس کی پر سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اتنے زیادہ دیفینسیو ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا جو ہماری اپنی غلطیاں ہیں ہماری اپنی غفلت ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہر چیز میں آپ کو ہر انسان کی کہتا ہوا نظر آئے گا اور مطلب مجھے تو انہیں یہ شفٹنگ او بلیم ہے کہ نظر لگ گئی اس پر سے ہوا میرا کوئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ نظر ہی لگے ایسا نہیں اور اس کے لئے اگر آپ کو آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ساری چیزیں دے بہت ساری آیا دیکھے نانا بہت ساری چیزیں دے کہ ہمارا طرز زندگی بلکل بدھتا ہے جن چیزوں کو ہمارا بڑا پرسنل ماتر ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے پلیٹ میں کیا نکال کی کیا کھایا میں کون سے ریسٹران میں گئی یہ ہماری پرسنل چیزیں دے جنید بھائی اب تو ایسا لگتا ہے پہلا نوالہ ہی ہم سے نہ حلق سے اترتا ہے نہ ہمیں حضم ہوتا ہے جب تکا ہم اس کی تصویر انسٹاگرام پہ نہ دالتے ہائے ہائے آپ نے چون میری اس قدر کی آدم کو سوگو سوگو چھیڑ دیا دیکھئے پہلے تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ نظر ہے کیا پھر یہ سوال ضرور کیجئے گا اس پر میں بڑا کھوڑا بیٹھا ہوں بات یہ دیکھیں سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر موثر ہے نظر حق ہے ٹھیک ہے اور میری امت میں اب جملے پہ غور کیجئے گا میری امت میں قضہ و قدر کے بات سب سے زیادہ اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی سرکار علیہ السلام کا قول ہے یہ میرا قول نہیں ہے میری امت میں قضہ و قدر کے بات سب سے زیادہ اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ نظرِ بد انسان کو قبر میں یعنی چلتے پھرتا انسان ہے اور آپ چلتے پھرتے ہیں نظرِ بد لگی انسان قبر میں انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہلیہ میں اتار دیتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاوں میں اس دعا کو شامل رکھتے تھے کہ وہ جنات کی نظرِ بد سے اور انسانوں کی نظرِ بد سے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگا کرتے تھے یعنی ایک صحابی رسول کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ وہ بہت حسین تھے اچانک کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئے ایسے ایک انسان کھڑا ہوئے نا بلکل صحیح کھڑا ہوئے اچانک گر گیا ٹھک کر کے گرا اور بے ہوش ہو گیا تو اسی طرح سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اچانک وہ بے ہوش ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واقع ہو گیا سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے اس پر نظرِ بد کیوں لگاتا ہے پھر آپ نے وضاعت فرمائی کہ اگر تمہیں تمہارے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو اس کے لئے برکت کی دعا کرو اسی طرح ایک جگہ تعلیم فرمایا کہ ماشاءاللہ کہا کرو نظرِ بد اتنا خطرناک ہتیار ہے اور اتنا خطرناک تیر ہے صدرہ کہ جو انتہائی غیر واضح ہے اور آپ کو پتی ہی ہوتا کہ دھر سے یہ تیر آنا ہے کس نے چلایا یہ نظر میٹھی بھی ہوتی ہے یہ نظر زہر بھی ہوتی ہے یہ نظر اچھی بھی ہوتی ہے یہ نظر ترش بھی ہوتی ہے یہ نظر تق بھی ہوتی ہے یہ برباد اور تباہ بھی کر دیتے ہیں بے شک اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دیا میں نے اس سوال پر آنے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں اور پھر یہ جو سوشل میڈیا پر ہم خود اس کو انوائٹ کرتے ہیں خود اپنی نعمتوں کی اس طرح تشیر کریں کہ آپ بری نظر کو ایک طرح سے اپنی طرح دعوت دے رہے ہیں اس پہ بات کریں گے ایک کالر لیتے ہیں پہلے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں لاہور سے بور رہی ہوں منور نجم جی منور صاحبہ کیا کہیں گی میرے گھر میں مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ نظر بعد ہے ہم پہلے بڑے صحیح منتے سارے صحیح اور میرے دشمن کھول کے میرے سامنے آ بھی گئے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں آپ کو ہم تباہ برباد کر دیں گے آپ کی بیٹیوں کو طلاقے کروا دیں گے مطلب میں اتنا صدر وہم نہیں کرتی اللہ کا شکر ہے لیکن ہوتی تو ہیں یہ چیزیں بلکل صحیح کہہ رہی ہے منور صاحبہ لیکن جس طرح اگر اس کو بتایا گیا ہے جس طرح ہم حضیظ کا حوالہ آپ کو دے رہے تھے کہ یہ تو بات سچ ہے کہ نظر بعد ہوتی ہے لیکن پھر اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی تو ہمیں دینی احکامات سے پتا ہیں آپ سے اگر چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنا چاہوں کہ کیا آپ کے گھر میں نماز کی پابندی کا احتمام ہوتا ہے پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے اگر آپ رس کے حلال کی بات کریں تو یو میک شور کہ بھئی جو چیزیں آ رہی ہیں گھر میں جو پیسے کی عامد و رف ہے وہ صحیح ذرائع سے آ رہی ہیں اس طرف آپ کی توجہ اتنا سے جاتی ہے منیبر صاحبہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی طرف سے آپ جو چیزیں کر سکتی ہیں یعنی ایک تو اللہ پہ توقع کریں پڑھتے رہیں ہاتھ سے دیتے رہیں تو یہ اس سے بڑی ڈھال آپ کی کوئی نہیں ہو سکتی لیکن اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اور اس کو ہم لے کے بھی آئیں گے جنید بھائی کچھ تدابیر آپ کی طرف سے بھی دونوں کی طرف سے کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ بنا لے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back welcome back after the break بات کر رہے ہیں نظرے برد پہ آپ کی بھی کالز آ رہے ہیں کالز کرتے رہے ہیں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیجئے اچھا یہ لوگوں میں آپ کو دو درہاں کی ایک سٹریمز بائی جاتی ہیں ایک وہ جو اپنی نعمتوں سے بہت زیادہ اٹیچٹ ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی ان کو دوسروں پر ظاہر کر دیا تو یہ کہیں ہم سے چھن نہ جائیں ایک طرح سے ذہن میں یہ وسپسہ ہوتا ہے اور ایک ملکیت کا احساس ہوتا ہے اپنی نعمت کے اوپر یہ بھی ایک دوسروں کی دل ازاری کرنے کا طریقہ ہے ایک بہترین مثال اس کی آپ کو ملتی ہے کہ گھر میں اگر بچی کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے آپ بتاتے نہیں ہیں کسی کو اگر کسی کے گھر میں کوئی اور صاحب اولاد ہونے کی خوشکبری آنی ہوتی ہے تو بتایا نہیں جاتا اسی محفر میں اگر رسم کی جا رہی ہے ایک مہندی کی تو ان خواتین کو جن کی یا تو شادی نہیں ہوئی ہے یا جو بیوہ ہو چکی ہیں یا جن کی اولاد نہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ شاید ان کی طرح سے کوئی بری نظر یا حسد کا عمل ہو جائے بھائی یہ تو بڑی تکلیف دے باتیں اور روایات ہمارے معاشرے میں یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ وہی بات ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے تو آپ ہر وقت سجدہ شکر میں رہیں گے اور سجدہ شکر یہ ہے کہ نعمتوں کا اظہار آپ پر ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ نعمتوں کا اظہار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ کا محل اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک جھوپڑی یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اگر آپ کے محل سے اٹھنے والی خوشبو جھوپڑی میں جا کے اس کی زندگی کو تحس نحس کر دے اور ان کے بچوں کا احساس محرومی مبتلا کر دے کہ وہاں تو بہت کچھ پکا ہے اور یہاں تو ہنڈیا صرف اُبل رہی ہے تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا دکھانا جو ہے وہ دکھانا نہیں ہے بلکہ کسی کو برباد کرنا اور احساس محرومی کے یہ سمجھ لیجئے کہ گھڑے کے اندر غرق کرنا ہے لیکن جنید بھائی اب ہیلپ می انڈسٹانڈ اس کئی دفعہ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے تو اچھے کی نیت سے جیسے اگر آپ کے پاس آپ صاحب نعمت ہیں تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے آپ نے تو سب کو اپنے گھر میں دعوت کی نیت سے بلایا اب آپ کو کیا پتا کہ آنے والے مہمان کے ذہن میں یا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے بس وہ ایک باریک فرق ہے وہ ایک باریک فرق کیا ہے کہ جب آپ نے کسی کو بلایا نا تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ بڑے نہیں ہیں وہ چھوٹا نہیں ہے آپ اس کے لیول پر جا کے دعوت کا احتمام کریں اور اس کو اپنے لیول پر لے کر آ جائے اس کو وہ تقریب اور عزت دیں جس کا وہ حقدار ہے یعنی وہ آپ کا مہمان ہے دیکھن اگر آپ نے بلا کر وہ ہوتے ہیں نا لوگ بین و سطور بیٹوین در لائن اپنے پوسٹرز اپنے جسٹس کے ذریعے سے یہ بھی بتلا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں بلانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تمہاری دعوت کرنی ہے بلکہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے جو بات آپ کر رہی تھی دیکھیں ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے مجھا تکلیف اس بات کی ہوتی ہے سوشل میڈیا کو مجھا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اچھے یہ وہ دوسری ایک سٹریم ہیں جو اپنی ہر نعمت کا دوسروں پہ ایک طرح سے تشیر کرتی ہے ہم نے ایک عجیب ذریعہ بنا دیا ہے ہم ریسٹوران میں جاتے ہیں ابھی کھانا آیا ہا تو سب سے پہلے ہم اس کی تصویر کھیشتے ہیں تصویر کھیشتے کے بعد فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے کوئی بائک خریدی ابھی بائک جو ہے وہ گھر پہنچی نہیں ہے پہلے اس کی تصویر ہم نے اپلوڈ کر دی ہم نے کوئی گاڑی خریدی نئے موڈل کی گاڑی خریدی اس کے ساتھ سیلفی کھیشتی سیلفی کھیشتے کے بعد فوراً اس کو ہم نے اپلوڈ کر دیا ابھی ہماری مغنی ہوئی ہے مغنی ہوئی ہے مغنی ہوئی ہے مغنی کا چوڑا ہے مظر آیا ہے فوراً اس جو ہے کی تصویر ہم نے اپلوڈ کر دی انگوٹھی آئی ہے اس انگوٹھی کی تصویر ہم نے اپلوڈ کر دی جس وقت اس ہونے والی بیگم کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اس کی تصویر اٹھا گے آپ نے اپلوڈ کر دی یعنی ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ برچدے کرتے برچدے کرتے تو اس کی تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے آپ یہ سوچئے تشہیر کرتے ہیں تو پھر آپ تیار رہیں کہ آپ کے سر میں بھی درد ہو گے آپ کے کام بھی خراب ہوں گے آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی ہوں گے آپ بینار بھی ہوں گے آپ بلر بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کسی کو اب اس کا دوسرا ایکسٹریم پہلو آپ اپنی ان حرکتوں سے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کو احساس محرومی میں مبتلا کر رہے ہیں آپ اس کو ابتلا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو یعنی انجوئی ضرور کیجئے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے لیکن اس کو اتنا اوور ایس پوز نہ کریں کہ دوسرے اس سے بلازاری ایک اور کالر ہمائے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم صدرہ والیکم اسلام کون صاحبہ کانہ سے بات کرتے ہیں میں زرینہ بول رہی ہوں اسلام اسلام آباد جی زرینہ جی کیا کہیں گے ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے بہت شکریہ ہمیشہ صبح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مجھے آج یہ جو ٹاپک ہے نا بہت انفرمیتیو ٹاپک ہے میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیتھی کو اس کا پروگرام ہے بہت زیادہ میری بیتھی اتنے ہیل دی ماشاءاللہ کافی سالوں سے وہ بیماری تھی ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک بیماری کا علاج کرواتی ہوں دوسرے بیماری کے لیتی ہے سب دعا دم دعا کے پاس میں گئی ہوں اچھے لوگوں کے پاس سب یہی کہہ رہے کہ آپ کی بیتھی کو نگر بچیں تو مجھے سمجھ رہے کہ اس کا کنٹینیس علاج کیا ہے یا کوئی سائن کے ویٹ سے کمکہ کر سکتے ہیں بہت میں نے کروائی ہے لیکن بہت بہت شکریہ زرینہ جی اور آپ ہی کا یہ سوال ہمائے پاس بہت سارے لوگ کی طرف سے آ رہا ہے میں انسٹرگرام پہ بھی دیکھ رہی تھی فیس بک پہ بھی دیکھ رہی ہوں کالز جو مجھے بتایا جا رہا پیچھے آ رہی ہیں تو ہم نے رابطہ کیا مفتی نور رحمانی صاحب سے ماشاءاللہ جی وہ عمرے کیلئے گئے ہوئے ہیں اور ان سے وہیں پہ بات کرتے ہیں میں خیال میں اس وقت وہ مدینہ مناورہ میں موجود ہیں اسلام علیکم بلکہ نہیں اب تو وقع جا چکے ہوں گے مدینہ میں تو کل ہمارے سے ان کی بات ہوئی تھی اسلام علیکم نور بھائی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے میری میری پوری ٹیم کی طرف سے ویوئس کی طرف سے اور جنرے بھائی کے طرح سے بھی آپ کو عمرے کی مبارک بات آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمام درود دم نماز کی پابندی اور باقی دوسرے احکامات کی باوجود بھی اگر ان کو فیل ہو کہ ان پر نظر ہے بچے کی صحت افیکٹ ہو رہی ہو تو اس کی کارٹ کیلئے کیا عمل کیا جا سکتا ہے کس طرح دعا مانگی جائے کوئی خاص وظیفہ کوئی خاص چیز جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ویوئرز کو یہ ایک حقیقت ہے جب نظر لگ چکی ہے تو اس کو ختم کیسے کریں اس زمانے کے اندر بڑے عجیب عجیب طریقے دیکھتا ہوں افسوس کے ساتھ کہ ٹی وی چینلز میں بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کوئی انڈے گماغ ماغ کے نظر اتار رہا ہے کوئی چپلوں سے نظر اتار رہا ہے کوئی جوتوں سے نظر اتار رہا ہے کوئی جھاڑوں سے نظر اتار رہا ہے بھائی آپ مسلمان الحمدللہ قول مجید فرقان حمید اللہ کتاب آپ کے پاس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کے پاس ہیں اللہ کے نبی کا انداز کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نظر اتار رہا تھے ہمیں اس طرح کرنا کام کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمل تھا اما عائشہ صدیقہال تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نشہ فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنے اوپر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم نہ کر لیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سورہ فلق اور ناس پڑھ پڑھ کے اپنے پر دم کریں اور اپنی کارٹ کریں روز دانہ 11 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سوئیں کیونکہ نظر بڑھ بہت زیادہ لگتی ہے وہ آیت القرصی 41 مرتبہ 41 دیز اکتاری سن تک اپنے پر پڑھ کے دم کریں نظر بڑھ انشاءاللہ ختم ہو جائے کسی بھی طرح اگر معاملات ہوئے رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ سورہ فلق اور ناس کی برکت سے آیت القرصی کی برکت سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے بہت شکریہ بڑی کی پوائنٹس ہیں اور جہاں آپ سورہ فلق کا ذکر کر رہے تھے نور بھائی یہ بات میں اکسے سوچتی ہوں کہ اس کا آیت کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں اور مجھے بچاؤ دے مجھے پناہ دے حسد کرنے والے کے حسد سے انہم اس میں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہم سے حسد کریں ہمارے اندر بھی تو حسد کم آگا ہے ہم بھی تو کسی چیز پہ جب نظر دالتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی ہے ہائے یہ کتی خوبصورت ہے جس چیز میں آپ نے ہائے پہلے کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دارے نیگٹر ویلیمنٹ ہے اچھے سدھے سف ایک چھوٹا سا میسیج میں دوں گی وقت بھی کم ہے جو ابھی نور بھائی نے بات کری ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں دم بھی کر لیتے ہیں لیکن ایک چیز جو انسانی برین کے اندر ایک پوائنٹ چلا گیا کہ مجھے نظر لگتی ہے اس میں پھر ہمارا فیتھ ہمارا تبکل اتنا ہائے نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم بار بار کیونکہ کیا ہوتا ہے انکانشسلی یہ انسانی فطرت ہے دیکھیں اس پہ کوئی ہم کوئی آپ کو ہر ڈاکٹر ہر ماہین نے نفسات بتا دے گا میں ظاہری طور پر سب کچھ پڑھ رہی ہوں صدر ہے لیکن بیکن بیک آف مائنڈ کہیں نہ کہیں میرے یہ چل رہا ہے کہ ہاں میں نے پڑھ تو لیا لیکن میرا فیتی نہیں ہے اب کیا ہوگا وہ انکانشسلی بار بار وہ جو مسیرز وجہ آ رہے ہیں میں بلیف کر رہی ہوں اس پر ویسے ظاہری طور پر میں نے دکھا کے پڑھ بھی لیا نماز بھی پڑھ لی وضو سے بھی آدم ہو گئی یعنی وہ صرف زبان سے زبان سے آدم ہو رہا انکانشسلی اگر آپ اپنے آپ کو یہ پرکٹس بنائی جیسے ہم چالیس دن کہہ رہے ہیں اکتالیس دن کہہ رہے ہیں پڑھنے کی میں آپ کو یہاں سے ایک ٹپ دوں گی آپ اسی طریقے سے چالیس دن اکتالیس دن اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ میں نے اپنی پوٹیکشن اپنے رب کے کلام سے کر لی جو پیچھے میرے دماغ میں بات آ رہی ہے ایسا نہیں ہوگا اب نہیں لگے گی مجھے نظر اچھے ایک اور چیز میں ضرور کیشن کر رہا ہوں کہ مجھے بریک کی طرح بڑھنا چنہیں بچے کو اگر نظر لگے تو اس کی کیا علامات یا سمٹمز ہوتے ہیں یعنی ہم تو ہر چیز یہ اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ آج ہی مجھ سے سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا یا سالن جل گیا یا دودھ ابل گیا یا نظر لگ گئی ہوگی لیکن مجھے بتائیں بچے کو یا اگر گھر کے کسی فرق کو نظر لگتی ہے تو کیا علامات مختلف سمٹمز ہوتی ہیں لوگ قیاس کر سکتے ہیں اس میں قیاس ہی ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہوں ایک بات کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے دماغوں سے کھلتے ہیں فیت سے کھلتے ہیں اور ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے اس میں ہوتا یہ کہ نومل کیسز کے اندر ہر جگہ پہ جادو ٹونہ نہیں ہوتا لوگ سمپل ایک نظر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وہ نظر زیادہ ہے یا سخت ہے یا کم ہے وہ ایک الگ موضوع ہے لوگ اتنا الڈا دیتے ہیں تم پہ جادو ہے تم پہ ٹونہ ہے تم پہ صفلی ہے آپ کو بخارسی کیفیت محسوس ہو میڈیکلی تو سب سے پہلے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو ضرور آپ دکھائیں لیکن اس کے ساتھ سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ سمبل نہیں رہے آپ کی آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہیں آپ کے کاموں میں رکابت شروع ہو گئی ہے بچے نے اچانا کرونا شروع کر دیا اس کی طبیت خراب ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں نظر کا کوئی پہلو ہے اچھا یہ ہونے کے بعد ہم کیوں کریں اس سے پہلے کی بات کریں بفتی صاحب میں جو ایک بات کی میں اس وقت دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا ہم ہمٹی رمٹی یاد کروا دیں گے بچوں کو بلکل درست بات کریں گیارہ آیات یاد نہیں کرا سکتے بلکل روز بچے شاول لیتے ہیں نا آئیے بچوں کو ذرا یہ بتائیں نا ایس پیرنٹ کہ بیٹا شاول لینے جاتے ہو ایک کام کرو شاول لینے کے ساتھ پروپر غسل کر لیا کرو دیکھیں تہارہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا تھا نا غلازت غلازت سے جا کے ملا کرتی ہے جب آپ پاک ہوں گے متحر ہوں گے تو پھر آپ کے اوپر ناپاکی اس طرح سے اٹیک نہیں کر پائے گی جس طرح سے وہ اٹیک کرتی ہے اور اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیز بچوں کو آپ اس بات پر تربیت دے دیں کہ آپ غسل کریں ڈیلی غسل کریں اور بچوں کو کہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنے اوپر فلق اور ناس دم کر لیا کرو مسئلہ ہوگی مسئلہ ہوگی آپ دیکھیں یہ تو آپ نے اس کا ایک سپیرچول دینی روحانی پہلو دیا ہے لیکن آپ دیکھیں گھروں میں جہاں پہ احتیاط کی جاتے like my house everybody is very particular کہ اگر آپ نے گھر کے سہن نہ پوچا لگانا ہے تو اس کا کپڑا الگ ہوگا بچوں کا کپڑا ہوگا اس کا کپڑا الگ ہوگا اگر آپ نے روٹی سینکھنی ہے تو اس کا کپڑا الگ ہوگا یعنی کہ وہی گندہ مندہ کپڑا یعنی آپ ان چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں آپ کو بیسے ہی احساس ہوگا پاکیس کی اکثر واشروم کے دروازے ہمارے ہاں بند نہیں ہوتے ہمیں کتنی دفعہ یہ بات سمجھا دی گئی ہے مختلف جگہوں پر کہ آپ واشروم کے دروازے اپنے بند رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی جیسے ہم نماز کی پابندی کا لوگوں کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں جہاں نماز ادا کی جاری ہوتی ہے کمرا آپ کے ساتھ نہیں رکھی اگر آپ نے چپل اتاری ہے اپنی ہی جا نماز کے دلکل کنانے پر آپ اس کے ساتھ اپنے نماز کے دلکل کنانے پر اس سے پہلے کی بھی بات کریں اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ بچا دعا ہے دعا ہے جنات کو بسی رہا ہوتا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الخبث والخبائز پڑھ کے جاؤ تاکہ ان خبیصوں سے بچے رہا اب ہمیں تو بچوں چھوٹی سے بات جب ہم بچپن میں اگر گھر سے باہر کھیلنے کے لئے جاتے تھے اسر کی نماز پڑھ کے جاتے تھے اور کہا یہ جاتا تھا مغرق تک واپس بات بات کرتے ہیں آپ کو اپنا سر کسی چھت کے اندر ہونا چاہیے آپ پر یہ آسان کے لیچے نہ لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں اور خاص صور پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں صرف ہمارے جاننے والے قریبی جو آپ سے حسد کرتے ہیں ان کی نظر لگتی ہے جنید بھائی نے جیسے یہاں پہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی نظر سے بھی بنا مانگتے تھے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ویلکم اسلام جی کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک تھا کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں سائرہ بات کر رہی ہیں بجوہ نہ لگتے ہیں جی سائرہ جی کیا کہیں گے میں تھوڑی مطلب ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتی ہوں میری انگیجمنٹ ہوئی تھی اور مطلب شادی میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے اس تخارہ کر آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہے وہ ہونی یہی پہ ہے لیکن نظرے بات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے سہی تو میں نے پھر مطلب پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے کرم ہوا تو الحمدللہ میں تو چاہتی ہوگی ماشا اللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو میں نے سر سے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہم لوگ اس کی کوئی پرکوشن جیسے ریلیشنز پہ بھی لوگوں کی بری نظر ہوتی ہے جیسے اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا تو اس کیلئے مطلب ہم لوگ کیا پڑھ سکتے ہیں یا کیا چیزیں جو اپنی روٹین میں ہم لوگ ایڈ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ سائرہ جی کال کرنے کا اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنے کا مجھے ایک بریک پہ جانا پڑھ رہا ہے واپس ہم آئیں گے تو اس پہ ضرور بات کریں گے عام طور پہ جب ایک اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے اپنی من پسند جگہ پہ رشتہ ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی and then we also get very attached to it شروع میں جیسے جنید بھائی نے بات کی تھی یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے دیوی اور اگر کسی چیز میں کبھی دیر سویر ہوتی ہے تو ایک تو بات مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے نہ وقت سے پہلے ملے گا نہ نصیب سے زیادہ ملے گا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ہم کر رہے ہیں نظر عبت کی بہت ساری کالز آ رہی ہیں لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں بچوں کو نظر لگ جاتی ہیں ایک دفعہ پھر زرہ سوشل میڈیا کے پہلو پہ آنا چاہیں گے کہ کئی دفعہ کیونکہ ہماری وہ قربت اب اپنے دوستوں سے اپنے فیملی میمبر سے نہیں رہی تو ہماری ایک انسانی نیڈ ہے ویلیڈیشن کی کہ ہم دوسروں سے کنیکٹڈ اپنے آپ کو فیل کریں اس آر میں یا اس وجہ سے ہم اپنی تصویروں کو اپنی پرسنل انفرمیشن کو جب سوشل میڈیا پہ دالتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید دوسروں تک ہم نے یہ بات پہنچا دی اپنی خوشی کو شیئر کیا بچیور ایکچلی انوائٹنگ آپ اپنی طرف نظر عبت کو متوجہ کر رہے ہیں جو بات آپ کر رہی ہیں اس بات پہ ذرا سا رکھ کے میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا دیکھئے تکلیف دے بات پتہ کب ہو ایک تو آپ مثال کے طور پہ واتس اپ پہ آپ نے اپنی ڈی پی لگائی ہوئی ہے فیس بک پہ آپ کی ڈی پی لگی ہوئی ہے آپ کی ٹویٹر پہ ڈی پی لگی ہوئی ہے آپ کی انسٹیگرام پہ ڈی پی لگی ہوئی ہے آپ نے اپنی ڈی پی لگائی ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کی مجبوری ہے بچے کی ولادت ہوئی ہے آپ ابھی ہسپٹل میں اس کو لے کر کھڑے میں اور اٹھا کر آپ نے جو ہے وہ اپنا اپلوٹ کر دیا اس کی تصویر کو آپ کا بچہ چلنا پھرنے شروع ہوتا ہے آپ اس کی تصویر اٹھاتے ہیں پوست کر دیتے ہیں آپ کے بچے کی سالگیرہ آتی ہے آپ اس کی تصویر اٹھاتے ہیں پوست کر دیتے ہیں آپ کا بچہ کوئی بھی کیونٹ سے کام کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی کیونٹ سے کام کر رہا ہوتا ہے تطلاع کر رہا ہوتا ہے اگر آپ دوسرے سائنٹیفکلی بھی دیکھیں آج تک میں نے کسی چائل سٹار کو پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایک تو اس کی بہت سارے پہلو نکلتے ہیں کہ سائیکولوجکلی آپ اس کو ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں آپ اس کو پر فارمر بنا چکے ہیں لیکن ایک سٹار چائل مجھے بتائیں پوری دنیا کی مثال لے لیں جس نے بڑا ہو کر کوئی بہت کامیاب زندگی گزاری ہو یا اپنی چوزن فیل میں وہ بہت آگے بڑھ گیا بلکل صحیح آپ اس کی گروت وہی روٹ دے آپ بات یہ ہے کہ ایک تو نظرے پر اس کو لگ رہی ہے پلس یہ کہ وہی میں نے آپ کو جیسے کہ اس بچے کو غسل کر نہیں پتا ہوگا آپ نے اس کو تربیت ہی نہیں کیا اس بچے کو فلاک و ناس کا نہیں پتا آپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کیا اس بچے کو ہی پتا ہی نہیں ہے کہ اپنے بیریرز کس طرح سے بنانے اپنے پری کاشنز کس طرح سے بنانے سیف گارٹس کس طرح سے بنانے دیکھیں ایک آپ کا جسم ہے ایک آپ کی روح ہے یاد رکھئے گا آپ کا جسم ڈیمیج ہوتا ہے اور روح اگر ڈیمیج نہیں ہے آپ سمجھ جاتے ہیں لیکن جب آپ کی روح ڈیمیج ہو جائے اور پھر اگر روح کو آپ کنٹرول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کا جسم برباد ہو کے رہ جاتا ہے لیکن جنرل بھائی جو سوال آپ سے انہوں نے کیا تھا اور اکثر یہ بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں بھی لیتے ہیں کہ پیرنس ایک تو پرکوشنز بھی لیتے ہیں پھر وسوسوں میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ نظر لگ گئی تب یہ رشتہ ختم ہو گیا بہت اچھا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بلکہ جاتا ہے دیکھیں بات وہی ہے بات وہی ہے میں اپنے اپنے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی بیچی کی اپنے بیچی کی مثال کے طور پر کئی نزبت تہہ کی اب منگنی ہم اتنی لیوش کر دیتے ہیں اتنا شو آف کرتے ہیں جب آپ لائن سے آگے جاتے ہیں نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ سامنے دیکھنے والے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے اتنا دی دیا ہائے اتنے بڑی جگہ کر دیا ہائے اتنا اچھا لڑکہ مل گیا ہائے اتنے اچھی لڑکی مل گئی یہ جو ہائے ہے نا ہائے یہ بھر بات کر کے رکھ دیتی ہے آپ بنیادی طور پر خود دروازے کھولتے ہیں اور پھر لوگوں کہتے ہیں آئی دی آئیے 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 بیٹھے ٹیبل سجی بھی ہے نظر لگائیے نظر امد لگائیے اور اس کے بات جائیے مسئلہ یہ ہے کہ سامنے جو ہماری اقدار تھی ہیں اب دیکھیں کہ ویسٹرن مہاشر میں نہ شادی بہت بڑی ہوتی ہے نہ بہت عدل نامش ہوتی ہے انہوں نے ہم سے بہتر کر لیا ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری وہاں پہ بھی ہے لیکن وہاں پہ پانچ سو لوگوں کا اشاہیہ نہیں دیا جاتا نہیں دیا جاتا اجزائی ملٹی بھی ہے اسلام علیکم صدرہ ملٹی بھالے کم اسلام کون ساپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں بکہ سے مکہ سے بات کر رہا ہوں جی کیا کہیں گے جی آپ پرگرام میں کالات کریں گے ہیں جی 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 کال آپ کی لائیو ہے بتائیے کیا کہنا چاہیں گے میں میں پرگرام دیکھ رہا ہوں میری کال تو نہیں آ رہی ہوگا اب وہ تھوڑی ڈلے سے آتی ہے بھائی آپ پرگرام کو مت دیکھیں اب ہم سے بات کیجئے مفتی صاحب سے مجھے بات کرنی تھی مفتی نور صاحب تو ہمائے ساتھ مکہ سے موجود تھے جنید بھائی ہمائے ساتھ ہیں آپ سوال کیجئے ہاں جی سوال میں نے یہ کرنا تھا کہ جو نظر لگ جاتی ہے بچوں کو عام طور پر بچوں کو کیوں لگتی ہے ہمارے عمومن جو طریقے کار استعمال کی جاتے ہیں کہ بچوں کو نظر لگ گئی ہے تو اس کی وجوہات کیوں ہوتی ہے ملت قرآن و سنت پر ایک چیز واضح ہے اس کا فقائتہ علاج دیا گیا ہے تو ہم لوگ جو یہ یوز کرتے ہیں جس میں عمومن دیکھتے ہیں آپ لوگ مرچے اور ساتھ کی جیزیں گلی سے ساتھ رمٹی وغیرہ اس میں شامل کرتے ہیں مرچوں وغیرہ کو آگ پر ڈالتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ یہ ٹوٹ کے اس کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے لیکن جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ بچوں کو نظر کیوں لگتی ہے جازب نظر ہوتے ہیں بہت پیاری سے ان کی حرکتیں ہوتی ہیں تو اپنی طرف توجہ کو کھینچ لیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے دیکھنے والے کی تو نظر کا نہیں پتا دے آپ پیور ان کی جو انرڈی ہوتی ہیں وہ اتنی پیور وہ اپنے آپ کو دفینڈ نہیں کر رہے ہیں ان کو کوئی پیار سے دیکھیں کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اپنی بہت معصوم حرکتیں